انیس دسمبر کو بھارتی کسان یورین کی کسان گرجنا ریلی ہے یہ ریلی دلی کے راملیلہ میدان میں ہونے والی ہے اس کو لے کر دلی پولیس ٹریفک نے گائیڈ لائنس بھی جاری کی ہیں ساتھی سرکشہ کے بندوبست بھی کیے گئے ہیں کسان ریلی میں آنے والی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس نے عام جنتہ کے لیے ٹریفک ڈائیورزنس سجھائے ہیں ٹریفک گائیڈ لائنس جاری کرتے ہوئے دلی پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ان مارگو پر سفر کرنے سے بچیں اس کے علاوہ نئی دلی ریلوے سٹیشن پرانی دلی نظام الدین ریلوے سٹیشن جانے والے یا تری سمجھ سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں کچھ مارگو پر یا تیاد پرتیبند سوموار صبح نو بجے سے لگایا جا سکتا ہے خبر بیہار سے ہے جہاں کے سارن شراب کان کے پیڑتوں کو ماؤزے کی مانگ بجے پی کر رہی ہے لیکن ستہ پکش کے لوگ بجے پی کی اس مانگ کو خارج کر رہے ہیں سبیدھا کہنوں ساتھ ترک دینا یہ بھارتیہ جردہ پارٹی کی نئی کارشنس کرتی ہے کہ اندریہ منتری ان کے کہتے ہیں کہ سراب کی نیتی پر پنرمیچار ہونا چاہیے اور دوسری طرف کچھ ایک نیتہ کہتے ہیں کہ اس کی سمجھا ہونی چاہیے کوئی ایک ایسا ورگ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کی آلوچنا کرتا ہے تو ہم تو بھارتیہ جردہ پارٹی کے نیتہ سے کیول یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آدرنیہ نرندر موڈی جی آپ کے نیتہ ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے پانچ جنوری دوہزار سترہ کو گانہی میڈان میں تمام دلوں کو صحیح کرنے کی لئے کہا تھا سولہ سے بیہار میں سراب بندی کانون لاغو ہے اور سراب بندی کانون کے بار جو بھی گھٹنائے در گھٹنائے ہوئی ہے اس میں آپ ستہ میں ساجدار تھے اس میں آپ نے کیوں نہیں محافظہ نتی بنوانے کا کام کیا بیہار میں سراب بندی کانون لاغو ہے کس کا مطلب ہے کہ سراب پینہ یا جھریلی سراب پینہ اپراد ہے گہر کانونی کام ہے تو گہر کانونی کام میں لپ آچرن سے اگر کسی کی موت ہوئی ہے جو اپنے آپ میں دکھت ہے زہریلی شراب کانٹ پر بی جے پی کے اور سے جاری حملے پر جیڈیو کے راشعہ ادھیاکش للن سنگھ اور جیڈیو سنسدی بورٹ کے ادھیاکش اپیندر کشواہ نے پلٹوار کیا ہے للن سنگھ نے بی جے پی ساشت راجیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موت کے لیے سرکارے ذمہ دار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی دوشی ہیں انہیں سزا ملے گی آپ کو بتا دے کہ سیارن میں زہریلی شراب سے آج ایک اور ویکتی کے موت ہوئی ہے موت کا آکڑا اب 76 تک پہنچ چکا ہے جبکہ پرشاسن نے 38 موتوں کی پشٹی کی ہے گجرات میں سب سے زیادہ جہریلی شراب پینے سے اگر دیس میں کسی راج میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے تو وہ گجرات ہے گجرات میں کب سے سرابندی ہے گجرات میں تو ورسو ورسو سے سرابندی ہے تو وہاں کیوں ہو رہا ہے وہاں کس کی سرکار ہے علی گڑھ میں گھٹنا ہوئی وہاں کس کی سرکار ہے ہریانہ میں جہریلی شراب پینے سے لوگوں کی بہت ہوئی ہے وہاں کس کی سرکار ہے یہ سرکاروں کے نام پر اور بارٹی راجنیت کرنے کی چیز نہیں ہے اپراد ہوا ہے اپرادی پکڑے جائیں گے ہنڈر پرسنٹ سرابندی کانون سفل ہو گیا ایسا ہم کہاں دعویٰ کرتے ہیں ہاں کوشش نیرانتر سرکار کی اور سے مانی مکھ منتری جی کی پاہل پر جاری ہے اور جس کام میں بہت دور تک سفلتا بھی ملی لیکن ہنڈر پرسنٹ اس کام میں سرکار سفل ہو اس کے لئے ایک ایک ویقتی سب کا سوہیوگ جائی جائے پور میں دلی کی شدہ مدر جیسے ماملے نے سبھی کو حیران کر دیا ہے آروپی انوج شرمہ نے اپنی تائی سروج کی ہتھیا کی اور پھر شوک آٹھ ٹکڑے کر دیے اس کے بعد ایک بیگ میں بھر کر دلی روڈ پر لے کر گیا تین الگ الگ جگہ باڈی کے ٹکڑوں کو مٹی میں دبایا پولیس نے آروپی کی نشاندہی پر باڈی کے ٹکڑوں ماربل کٹر بالٹی چاکو کار سہیت انہ سامان کو برامت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ واردات ودیہ دھر نگر کے سیکٹر دو میں گیارہ دسمبر کو ہی سروج دیوی نے اپنے جیٹ کے بیٹے انوج شرمہ کو ایک دھارمک کارکرم میں جانے سے روکا تو وہ تائیش میں آ گیا اور اس کی ہتھیا کر دی سروج دیوی کی بیٹیاں پوجہ شرمہ اور مونکہ نے اس معاملے میں سولہ دسمبر کو اپنی ماں کے مڈر کا معاملہ درج کر آیا تھا انہوں نے اپنے چچیرے بھائی انوج شرمہ پر ہتھیا کا شک جتایا تھا پولیس نے انوج کو گرفتار کر لیا انوج کو کوٹ نے تین دن کے لیے بیس دسمبر تک ریمانٹ پر بھیجا ہے